اچھا عرفان صاحب یہ بتائیے کہ ساکب نسار صاحب جو ہے وہ ایک تو خواہش ہے کہ نوازشری صاحب سمجھتے ہیں کہ انہوں نے زیادتی کی ہے اور ہو سکتا ہے نوازشری صاحب صحیح سوچتے ہیں لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی سٹیج کے پر یہاں تک بھی بات جا سکتی ہے کہ اگر ایک ڈی جی سابق آئی ایس آئی جو ہے وہ گرفت میں آگئے تو ایک سابق چیف جیسس بھی آ سکتے ہیں یا ان کو آنا چاہیے یا اس طرف بھی بات جاری ہے یا نہیں جاری کامران بہت سی چیزوں کا انحصار اب اس بات پہ ہے کہ فیض حمید صاحب کیا کہتے ہیں فیض حمید صاحب ایک جو جو سارا بوجھ ہے وہ اپنے کندوں پہ لے لیتے ہیں بڑی بہادری کے ساتھ یا وہ کہتے ہیں جی کہ فلان چیز تو میں نے باجوا صاحب کی حکم پہ کی تھی فلان تو ہے میرا اس سے کوئی عمل دخل نہیں ہے وہ ساکب نسار نے کیا تھا یا فلان جج نے کیا تھا یہ منصر ہے کہ اب وہ کیا داستان پیش کرتے ہیں اپنے دفاع میں اس کے بعد یہ چیزیں سامنے آئیں گی لیکن اصولی طور پر بات یہ ہے کہ نہ صرف ساکب نسار خوصہ صاحب اور بہت سے لوگ بندیال صاحب ان سب نے پاکستان کے نظام عدل کو استعمال کیا ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے میں نے کل ہی اپنے ایک کالم میں لکھا تھا کہ ان کو جو حلف دیا جاتا ہے اس میں اردو کا جو مطن ہے سرکاری اس میں چار الفاظ آتے ہیں ایک آتا ہے کہ میں کوئی فیصلہ خوف کے تحت نہیں کروں گا دوسرا یہ ہے کہ میں کوئی ریائت نہیں دوں گا کسی کو تیسرا یہ ہے کہ میں کوئی فیصلہ رغبت کے لیے کسی کی محبت کسی کے عشق میں نہیں دوں گا اور چوتھی بات یہ ہے کہ میں کوئی معاملہ کسی سے دشمنی یا اناد میں نہیں کروں گا انہوں نے جتنے بھی فیصلے کیے نائنٹی پرسنٹ فیصلے یا خوف کی وجہ سے کیے کسی کے یا ریائتیں دینے کے لیے کیے یا بغض میں کیے یا اناد میں کیے یا کسی کی محبت میں کیا انہوں نے اپنے حلف کی کیا بغض تھی نواز شریف سے یہ تو بتائیں آج مبینہ طور پر آپ کے ازدیکھیں دیکھیں دیکھیں بغض کی وجوہات کیا تھی ایک ہوتا ہے کسی سے بغض ایک ہوتا ہے کسی سے عشق ہو سکتا ہے کہ اس بغض کی بنیاد کسی اور سے محبت ہو ان کی یا اس بغض کی بنیاد کوئی وہ وہ جو ان کی ایک ٹیلی فون کال بھی نکلی گئی تھی کہ ہمیں یہ کرنا ہے اور فلان کو لانا ہے اور فلان کو نکل تو تو وہ خوف بھی ہو سکتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایک زندہ اور بیدار معاشرے کے اندر موجود ہیں تو ان لوگوں کا محاسبہ ضرور ہونا چاہیے جنہوں نے ایک مقدس منصب کو حلف اٹھا کے قرآن مجید پہ حلف اٹھا کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے حلف اٹھا کے انہوں نے خوف کے ریایت سے بغض سے اناد سے محبت سے فیصلے گی تو اگر یہ گرفت میں آتے ہیں تو ان کی ان کا بھی محاسبہ ضرور ہونا چاہیے اور اگر سٹیٹ یا حکومت کی کوئی ذمہ داری بنی تو وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے گی انشاءاللہ عرفان صدیقی صاحب سب سے پہلے رواز شریعت صاحب کا بتائیے کہ وہ علاج کے لیے جا رہے ہیں کافی لمبے عرصے کے لیے جا رہے ہیں علاج پلس ہالیڈیز کیا جا رہے ہیں تھوڑا ہمیں مختصر بے شک لیکن بتا دیجئے کامران حقیقت یہ ہے کہ مجھے ان کے لندن جانے کے پروگرام کا ابھی تک کوئی برائے راست علم نہیں ہے میں میڈیا صحیح دیکھ رہا ہوں اور اس موضوع پہ میری بات بھی نہیں ہی ان سے لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ ان کا میڈیکل چیک اپ ہوتا رہتا ہے اور وہ طویل عرصے سے جب وزیراعظم تھے تب بھی جایا کرتے تھے اور دو چار دن کے بعد آ جایا کرتے تھے لیکن آپ کے ان کا جانا اگر ہے تو اتنا طے ہے کہ وہ طویل عرصے کے لیے نہیں جا رہے وہ اپنا چیک اپ کرائیں گے اور بہت مختصر عرصے کے لیے جائیں گے اگر جائیں گے ابھی حالی میں پچھلے چار چھے ماہ کے اندر وہ یورپ بھی گئے ہیں وہ چائنہ بھی گئے ہیں تو باہر کے ممالک میں جانا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمارے ہاں چونکہ ایک داستان سازی کا رجحان ہے اس لیے کہانیاں بنا لی جاتی ہیں میاں صاحب نے کہیں نہیں جانا میاں صاحب یہی ہے اور اگر جاتے ہیں تو ان کا جانا آم کسی طبی ضرورت کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور میں تو اس سے آگے بھی کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنے طور پہ ایک آزاد شہری کے طور پر کہیں بھی جا سکتے ہیں جس طرح کوئی بھی کہیں بھی جا سکتا ہے اس میں کوئی قدغن نہیں ہے اس میں سے کوئی زیادہ بڑے مانی کشید کرنے کی یا کوئی کنسپائریسی کشید کرنے کی یا یہ کہنے کہ جی آپ میاں صاحب چلے گئے ہیں تو وہی رہیں گے یہ بڑی باہر ہو چکا ہے میاں صاحب اس وقت بھی باہر نہیں رہے جب انہیں زبردستی باہر بٹھانے کی کوشش کی ہے آپ کو یاد ہے نا کہ مشرف کے دور میں وہ یہاں آئے تھے پابندیہ توڑ کے آئے تھے خطرات مول لے کے آئے تھے اور یہاں آہ ہوایہ ڈیس ہے جی جندہ بے دیا گا ہے میاں صاحب اس مٹی میں بنے نہیں ہیں کہ جو پاکستان کی مٹی سے زیادہ دور رہ سکے تو اس میں کوئی افسانہ تراشی کی ضرورت نہیں ہے میرا خیال ہے